اسلام علیکم پاکستان کے چیف مارشل ایڈمنیسٹریٹر پرویز مشرف جو ہے وہ انتقال کر چکے ہیں تو آج کے ایڈیٹوریل میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کا یہ ایرا سٹارٹ کیسے ہوا تھا انہوں نے کیا کیا کام کیے پاکستان کے لیے اور کیا جو ہے لیسنز ہم ان کے اس ایرا سے لنڈ کر سکتے ہیں تو پہلے ہم یہ تھوڑا سا ہیٹسٹری کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا یہ دور جو ہے وہ شروع کیسے ہوا تھا 1999 میں نواز شریف جو ہے وہ پاکستان کے پرائیم منسٹر تھے اور جو پرویز مشرف تھے یہ تھے چیف مارشل ایڈمنیسٹریٹر اب 1999 میں ان کے اختلاف شروع ہو گئے پرائیم منسٹر کے ساتھ اور نواز شریف نے ان کا جو تیارہ لینڈ کرنا تھا کراچی میں سری لنکا سے اس کو لینڈ کرنے سے جو ہے وہ روکا گیا پرویز مشرف کے فلائٹ کو روکا گیا کراچی میں لینڈ کرنے سے سری لنکا سے ان کی وہ فلائٹ آنی تھی اب جب پرائیم منسٹر نے مشرف کے تیارے کو لینڈ کرنے سے روکا تو انہوں نے پہلے بھی کچھ اختلاف ان کے چل رہے تھے تو پرویز مشرف نے کیا کیا انہوں نے ملک میں مارشلہ لگا دیا اور جو نواز شریف ایزا پرائیم منسٹر کام کر رہے تھے ان کی حکومت کو ختم کیا اب جب ملک میں مارشلہ لگا اور دیموکریٹک یعنی جو جمہوری نظام چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا تو نواز شریف پہ ٹیررزم اور ہائی جیکنگ ہائی جیکنگ کا کیس ان پہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ انہوں نے ان کی لینڈ کو جو ہے وہ ان کی فلائٹ کو لینڈ کرنے سے روکا تھا تو ان پہ ہائی جیکنگ اور ٹیررزم کے کیسز چلائے گئے اور پھر انہیں سزا سنائے گئے نواز شریف کو اور اس سزا کے طور پہ ان کو جو ہے وہ جلاوطن کر دیا اگزائل کر دیا ان کے ملک سے نکال دیا گیا اور انہوں نے جو ہے وہ وہ سال کہاں گزارے سعودی عربیہ میں اب یہ تھا بیگراؤنڈ کے ان کا یہ عراج شروع کیسے ہوا تھا نائنٹین نائنٹی نائن میں ان کا یہ عراج شروع ہوتا ہے اب ہم نے وکیبلیری سیکھنی ہے اور ساتھ میں دیکھنا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کام کیے اور اس سے پاکستان پہ جو ہے وہ کیا کیا مطلب اثر ہوا اس چیز سے فالوئنگ ان دا فوٹسٹیپس آف ملیٹری سٹرانگ مین ایوب اینڈ زیا پرویز مشرف سے پہلے ایوب خان اور جنرل زیاو الحق بھی ملک میں جہاں وہ مارشلہ لگا چکے تھے تو کہا جا رہا ہے کہ ایوب اور زیا کے جہاں وہ نقشے قدم پر چلتے ہوئے پرویز مشرف will be remember پرویز مشرف کو یاد رکھا جائے گا اب اس نے کوماز لگا کے جہاں ڈیفائن کیا ہے کہ پرویز مشرف کو مطلب کہ وہ کون تھے whether saviour general تھے یعنی کہ chief marshal administrator تھے who directly ruled پاکستان جنہوں نے directly جو ہے وہ پاکستان پہ حکومت کی will be remembered ان کو یاد رکھا جائے گا for bringing the democratic process in the country to an abrupt halt کیونکہ جو ملک کا جمہوری نظام تھا democratic process تھا انہوں نے unexpectedly یا suddenly جو ہے وہ اس کو end کر دیا stop کر دیا ختم کر دیا he served as chief executive انہوں نے 1999 کی کامیابی کے بعد chief executive کے طور پر کام کیا then as military and finally civilian president اور پھر جب elections کروائے گے تو پھر انہوں نے خود کو جو ہے وہ president منایا اور باقی جو ہے وہ ملک میں elections ہوئے تو پہلے انہوں نے chief executive کے طور پر کام کیا اور پھر finally انہوں نے president کے طور پر کام کیا before stepping down in 2008 2008 میں ان کا یہ عراق ختم ہوتا ہے as the sword of impeachment howard over his head کیونکہ جو impeachment یعنی کہ سزا کی جو تلوار تھی وہ ان کے سر پر منڈا رہی تھی اب سزا کیوں کیونکہ ایک تو انہوں نے constitution کو ختم کر کے جو ہے وہ ملک میں مارسلہ لگایا تھا اس لئے ان پر ہائٹ ریزن کا جو ہے وہ case ہوا تھا تو اس طرح انہوں نے جو ہے وہ 2008 میں resign کر دیا مشرف violated the constitution twice مشرف نے دو دفعہ جو ہے وہ iron کی خلاف ورزی کی ironing the dubious distinction of being پاکستان's only military ruler to be sentenced to death for his height reason اور دو دفعہ انہوں نے constitution کی خلاف ورزی کی violation کی اور انہیں جو ہے وہ ایک مشکوک قسم کی distinction ملی کیونکہ یہ پاکستان کے واحد military ruler ہیں جنہیں height reason کی وجہ سے سزای موت سنائی گئی for imposing his second emergency in 2007 اور 2007 میں جو انہوں نے دوسری طفعہ emergency نافذ کی تھی ملک میں اس وجہ سے انہیں height prison کی جو ہے وہ سزا سنائی گئی ایک تو 1999 میں انہوں نے constitution ختم کر کے ملک میں مارشلہ لگایا then 2007 میں جب نواز شریف اور بینظیر بھٹو جو ہے وہ واپس آئے ملک میں کیونکہ elections ہونے تھے تو انہوں نے آکی یہاں اپنی campaign چلائی لیکن 27 دسمبر 2007 کو ایک خودکش دھماکے میں بینظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے خود کو real act کرنے کے لیے 2007 میں جو ہے وہ ملک میں emergency نافذ کر دی he was something of an enigma as his authoritarian rule was also inter suppressed with liberal reforms کہتا ہے کہ ان کی یہ جو کہانی ہے یا جو ہے وہ ان کا یہ جو ارہا تھا یہ ایک mystery ہے یعنی کہ اس کو ہم سمجھ نہیں پائے کہ یہ پاکستان کی favor میں تھا یا پاکستان کی favor میں نہیں تھا تو کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو ان کا یہ rule تھا authoritarian ہوتا ہے کہ مکمل طور پر power ان کے پاس تھی ان کا یہ جو ایسا دور تھا اس میں بہت سی انہوں نے progressive reforms بھی کی ہیں یعنی کہ ملک کو نقصان بھی پہنچا لیکن ان کا یہ جو authoritarian rule تھا اس سے بہت سی progressive یا unprejudiced اصلاحات جو ہیں وہ شامل تھی ان کے اس دور میں کیونکہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے دور میں ورلڈ بینک کے مطابق 6.8% جو ہمارا GDP ہے growth domestic product rate تو اس میں 6.8% جو ہے وہ اضافہ ہو تھا یعنی کہ پاکستان کی economy نے جو ہے وہ بہت اچھا grow کیا تھا تو اس لیے وہ کہہ رہے کہ یہ ایک mystery ہے یعنی کہ سمجھ نہ آنے والی بات ہے کہ ان کے دور میں ملک کو نقصان ہوا تھا یا فائدہ رہا تھا مشرف ساغہ begin on a note of high drama اب یہاں وہ کہہ رہے کہ جو مشرف کی کہانیاں یہ ایک high drama کے بعد شروع ہوتی ہے as his flight from Sri Lanka was initially not allowed to land in karachi کیونکہ ان کے جو flight تھی اس کو karachi میں land کرنے سے روکا گیا تھا subsequent events اب ایک تو ان کے flight کو روکا گیا اور اس کے بعد آنے والے جو بھی events تھے change the course of Pakistan's history اس نے پاکستان کی تاریخ کے رخ کو ہی بدل دیا the army leadership staged a coup to remove the elected prime minister نواز شریف اب جو army leadership تھی یعنی کہ جو پرویز مشرف تھے انہوں نے ایک drama شروع کر دیا اور انہوں نے جو ہے وہ prime minister نواز شریف کو remove کیا and the later was sentenced on charges of hijacking and terrorism اور پھر ان پہ hijacking اور terrorism کے الزامات جو ہے وہ لگائے گیا اور اس پہ جو ہے وہ انہیں سزا ہوئی thanks to Saudi intervention Saudi Arabia کی مخالفت کے بعد mr. شریف and his family spent the next several years in exile in the kingdom انہوں نے اگلے جو ہے وہ کئی چند سال جو ہے وہ جلاوتنی میں گزارے 2007 میں جو ہے یہ واپس آئے تھے جب پرویز پرویز مشرف نے الان کیا تھا کہ اب general elections کروائے جائیں گے as general مشرف became the master of all he surveyed اب انہوں نے جو ہے وہ سارا وقت exile میں گزارا اور جو مشرف تھے وہ all in all جو ہے وہ ہو گئے ملک میں some liberal sections had welcome the coupe اور کچھ جو liberal sections تھے ازاد طبقے تھے ملک میں انہوں نے ان کو welcome کیا out of concern at mr. شریف's increasingly conservative inclinations اور اس سے کیا ہوا کہ mr. شریف کے خلاب بہت زیادہ conservative یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی سوچ جہاں وہ ملک میں پھیلنا شروع ہو گئی تھی but the general was in no hurry to leave لیکن جو یہ general تھے پرویز مشرف انہیں کوئی جلدی نہیں تھی جانے کی and appeared intent on leaving his mark اور انہوں نے اپنا نشان چھوڑنے کا جو پکا ارادہ کر لیا تھا انہوں نے پکا ارادہ بنا لیا تھا کہ اب اگلے کئی سال جو ہے وہ ملک پہ میری ہی حکومت رہے گی the events of 9-11 اب کیا ہوا کہ 2001 میں 9-11 کا واقعہ ہوا اور اس میں القاعدہ پہ الزام لگا اب پاکستان کے تعلقات تھے افغانستان کے ساتھ اور افغانستان میں اس وقت جو ہے وہ القاعدہ جو ہے وہ ایک active terrorist group تھا اس لیے پاکستان پہ بھی بہت زیادہ pressure آیا 9-11 کے واقعات کے بعد کہتا کہ 9-11 کے واقعے نے اس خطے کو دوبارہ جو ہے وہ عالمی سطح پہ ابھارا یعنی کہ ایک عالمی سطح پہ ایک دفعہ پھر ہمارا ملک جو ہے وہ spotlight بنا with the west more than happy to work with the general to achieve their goals in افغانستان اور مغرب جو ہے وہ بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ اسے پرویز مشرف کے ساتھ کام کرنا اچھا لگ رہا تھا خوش تھے وہ کیونکہ پاکستان کے تعلقات تھے افغانستان کے ساتھ تو افغانستان میں اپنے goal کو achieve کہنے کے لیے west جو ہے وہ خوش تھا جنرل سے یعنی کہ مغرب کے ساتھ جو ہے وہ ان کے کافی اچھے تعلقات ہونا شروع ہو گئے کی created an atmosphere of liberalism in the country ملک میں انہوں نے ایک ازاد محول کا جو ہے وہ آغاز کیا and started the process of accountability جو نیب ہمارا ادارہ ہے national accountability bureau یہ پرویز مشرف کے دور میں ہی شروع ہوا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے احتساب کا accountability کا process شروع کیا تو the later proof to be a controversial exercise اگر جب بعد میں جو ان کا یہ accountability کا process تھا اس کو جو ہے وہ مخالفت کا ہی سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے کیا کہ انہوں نے joint electorate کو شروع کیا gave our relatively workable local government system local government یہ جو نازم نائب نازم کا نظام تھا یعنی کہ نیچلی سطح تک power کو انہوں نے جو ہے وہ تقسیم کیا local government کو جو ہے وہ اختیارات دیئے اس کا انہوں نے آغاز کیا and liberalize the media ecosystem میڈیا کو بہت زیادہ ازادی ملی but crackdown on the press during his second emergency لیکن جو ان کی second emergency 2007 میں انہوں نے جو ہے وہ نافذ کی تھی اس میں انہوں نے press میڈیا کے خلاف جو crackdown شروع کر دیا despite his reputation as the man responsible for the cargill debacle اب cargill میں جو پاکستان کو ناکامی ہوئی اس کا responsible انہی کو سمجھا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کے باوجود he advocated for peace with india india کے ساتھ انہوں نے امن مزاکرات کیے helping to bring Pakistan and india the closest to a settlement on the Kashmir issue جسے پاکستان اور انڈیا جو کافی حد تک قریب آگئے تھے کشمیر issue پہ settlement کے حوالے سے اور they had ever been تو کہتا ہے کہ ان کے دور میں جو ہے وہ پاکستان اور india بالکل جو ہے وہ قریب تھے کشمیر issue کو settle کرنے میں yet the late generals mistakes were considerable اب یہ جو مرہوم جنرل تھے ان کی غلطیاں قابلے اور تھی the biggest and the most unforgivable being the drilling of the constitutional order اور سب سے بڑی اور ناقابلے مافی جو ان کی غلطی تھی وہ تھا constitution کو جہاں وہ پٹری سے اتارنا یعنی کہ ملک سے جہاں وہ constitution کو ہی ختم کر دینا اور انہوں نے اپنا پھر ایک یہ سسٹم لے کے آئے تھے lfo legal framework order in order to survive politically اب سیاسی طور پر survive کرنے کے لیے مشرف form questionable alliances with the pmlq in Punjab and mqm in sinhz. Punjab میں pmlq اور sinhz میں mqm کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ قابلے اتراز اتحاد جو ہے وہ بنایا under him in کے دور میں the situation in blochistan version اب blochistan میں بھی جو صورتحالہ وہ بہت زیادہ بدتر ہو گئی تھی and is yet to normalize اور وہ situation جو ہے وہ ابھی تک بھی معمول پہ نہیں آئی after the killing of akbar bhakti in 2006 2006 میں akbar bhakti کو قتل کرنے کے بعد the transition from general مشرف to mr. مشرف was an unremarkable one اب جنرل مشرف سے mr. مشرف میں جو ان کی تبدیلی تھی وہ کہتا ہے کہ یہ ایک unremarkable ہے کیونکہ ان کی جو all پاکستان مسلم league تھی suffer the fate of most other one man parties جو دوسری one man parties ہوتی ہیں جو ان کی حال ہوا all پاکستان مسلم league کا بھی وہی حال ہوا اب کیا ہوا sleeping into oblivion after fifteen minutes of fame یعنی کہ پندرہ منٹ کی یعنی کہ یہ ایک slipping into oblivion ہمارے پاس یہاں پہ فریز ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو بہت جلد لوگ جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں تو کہتا ہے ان کی آل پاکستان مسلم league کا بھی یہی آل ہوا کہ عوام جو ہے بہت جلد ان کی party کو بھول گئی کیونکہ one man parties کا یہی حال ہوتا ہے the مشرف era holds numerous lessons for paکستان's ruling elite civilian and military پاکستان کی جو پاکستان کے حکمرانوں کے لیے سویلینز کے لیے فوج کے لیے ان کے ارامے بہت سے جو ہے وہ سبق ہیں all can learn from his many mistakes سب جو ہے سیکھ سکتے ہیں ان کی بہت ساری غلطیوں سے as well as his successes اور جو ان کی کامیابیاں ہیں ان سے تو یہ تا ہمارا editorial اس میں ہم نے آج ایک فریز دیکھا sleeping into oblivion یعنی کہ جس کو جہاں بہت جل بھلا دیا جائے اور یہ فریز اس sense میں بھی use ہوتی ہے کہ آپ جو کسی کو کہ مجھے تنہا چھوڑ دو تو تب بھی آپ اس کو جہاں sleeping into oblivion کو use کر سکتے ہیں تو یہ تا ہمارا editorial آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی suggestions ضرور دیا کریں تاکہ ہم ان میں جہاں وہ مزید بہتری لاسکے اگر آپ daily basis پہ چاہتے ہیں تو بھی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ہم daily basis اس پہ ایک سے دو editorial جو ہے وہ upload کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ next editorial کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ